نواز شریف کی ناہری پر دریق انصاف آج یوم تشکر منائے گی اسلام آباد کے پریڈ گراؤنڈ میں میدان سچ گیا کپتان اور پی ٹی آئی رہنما خطاب کریں گے ڈی جی وری سنز پارٹی ترانوں سے کارکنان کا لہو گربائیں گے جلسے میں شرکت کے لیے مختلف شہروں سے کافل روانہ نواز شریف نے وزیراعظم ہاؤس خالی کر دیا نواز شریف نے وزیراعظم ہاؤس کے سٹاف سے الودائی ملاقات کی اور پھر اہل خانہ کے ہمراہ مری روانہ ہو گئے نئے وزیراعظم کا انتخاب منگل کو قومی اسمبلی جلاس میں کیا جائے گا قومی اسمبلی سیکرٹویٹ نے شیڈیول جاری کر دیا قائد ایوان کے لیے کاغذات نامزدگی آج سے بہر تین بجے تک لیے جا سکتے ہیں سپیکر قومی اسمبلی کل کاغذات نامزدگی کی جانش پرتال کریں گے شہباز شریف وزیراعظم بنے تو وزیراعظم کون ہوگا نام کا اعلان آج کیا جائے گا وزیراعظم کی دوڑ میں رانہ سناؤلہ اور مشتبہ شجاو رحمان شامل نئے وزیراعظم کا معاملہ قائد حضب اختلاف خرشید شہنے آپوزیشن جماعتوں کے پارلیمانی رہنماوں کا اجلاس کل طلب کر لیا اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا لارکالہ میں نوڈیرو ہاؤس میں چیئرمن پیپلز پارچی بلاول بھٹو زرداری سے وزیراعظم سندھ مراد علی شاہ کی ملاقات ملکی صورتحال پر گفتگو ترقیاتی منصوبوں پر وزیراعظم سندھ نے بریفنگ دی کر کے علاقے سابر آباد میں مدرسے کی چھت گد گئی تین بچے جانباہاک ملبے سے نکالے گئے چار بچے زخنی حالت میں اسپتال میں سے ریلاج اور پاکستانی باکسر محمد وسین نے پاناما میں انٹرنیشنل رانکنگ فائٹ جیت لی پاناما کے باکسر کو تین سر ران میں ناک آؤٹ کر دیا محمد وسین کا کہنا ہے قوم کی دعاوں سے کامیابی میری ورلڈ ٹائٹل بھی جیت کر دکھائیں گے